اسلام علیکم دوستو اس وقت جو مشین آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سپر سیڈر جیسا اس کا نام سپر ہے ویسا اس کا کام بھی سپر ہے کیونکہ یہ ایک فور ان ون مشین ہے جہاں آپ جانتے ہیں کہ چاول کی کاش اور اس کی کٹائی کے بعد جو اس کی باقیات رہ جاتی ہیں ان کو تلف کر کے دوبارہ زمین کو قابل اکاشت بنانے کے لیے پہلے اس کو جلائے جاتا ہے یا کسی بھی طریقے زمین میں تلف کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد زمین کی تیاری کے لیے روٹا ویٹل چلائے جاتا ہے تاکہ زمین کو نرم کیا جا سکے اور اس کے بعد بیجائی کرنے کے لیے ایک اور سیڈر مشین استعمال کی جاتی ہے مگر اس مشین میں آپ کو یہ تینوں آپشنز ملیں گے اس میں لگے ہیں کرشرز سیڈر اور ساتھ ہی ساتھ فرٹی لائزر کے باکس بھی اس میں دستیاب ہیں اس مشین کے ذریعے سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشین چاول کی باقیات کو اور گھاس پوس کے تینکوں کو زمین میں شامل کر کے اس کو قدرتی خات کے طور پر بنا رہی ہے اور اس کے بعد اس میں جو سیڈر لگا ہوا ہے بیک سائٹ پر یہ جو نالیاں ہیں ان کے ذریعے سے گندم کی بیجائی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور اس کی جو نالیاں ہیں وہ زمین میں گہری ہیں تاکہ بیج زمین میں اوپر اوپر نہ رکھا رہے اور اچھی طرح سے زمین کے اندر پینیٹریٹ بھی ہو جائے ساتھ ہی اس مشین میں خاد ڈالنے کا سسٹم بھی ہے تاکہ بیجائی کے وقت ہی زمین کے اندر فصل کے اندر خاد لگائی جا سکے اس مشین کو انتہائی آلہ اور امدہ میٹریل میں بنایا گیا ہے اس مشین کو چلانے کے لیے پچاس ہسپار سے اوپر کا ٹریکٹر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بلیڈ بہت آلہ کالٹی کے بنائے گئے ہیں یہ ایسی مشین ہے جو سارا سال آپ کے کام آ سکتی ہے موسیقی آپ اس مشین کو صرف روٹا ویٹر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایسے گئر باکسز ہیں جو کہ ہر قسم کے ٹریکٹر کے ساتھ آر پی ایم کی سیٹنگ کی سہولت فرام کرتے ہیں یہ جو پائپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے میٹریل سے تیار کیے گئے ہیں جو سردی گرمی میں خراب نہیں ہوتا اس پائپ کی جو میٹریل ہے وہ ہر موسم کو برداشت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رنگ والے پائپ ہیں جو پچکتے نہیں ہیں اور جس کی وجہ سے دانے کی اور بیج کی خاد کی برابر مقدار یقسام مقدار زمین کے اندر جاتی ہے اس میں جو فلائی ویل آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشین کی سپیڈ کے ساتھ زمین کے اندر چلتا ہے تاکہ یہ اقسام مقدار میں بیج زمین کے اندر بویا جا سکے اور یہ اقسام مقدار میں خاد بھی زمین کے اندر ڈالی جا سکے اس مشین کے پیچھے لگا ہے ایک پریس رولر جس کی مدد سے آپ بیجائی کے بعد زمین کو پریس بھی کر سکتے ہیں تاکہ بیج زمین کے اندر اچھی طرح سے پینٹریٹ ہو جائے اور اس کی گروت پراپر طریقے سے ہو دوستو اس کے باکس کے ہیں دو حصے ایک حصے میں آپ اپنی بیجائی والا بیج ڈالیں اور دوسرے حصے میں آپ خاد ڈال سکتے ہیں تاکہ دونوں ایک ساتھ بیجائی کے وقت بیج بھی اور خاد بھی زمین کے اندر ڈالے جا سکیں یہ مشین جپان مشینری سٹور کی تمام برانچز پر دستیاب ہے ابھی کال کریں اور اس مشین کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے نمائندوں سے رابطہ کریں یہ مشین ہم آپ کو خود پہنچائیں گے اور اس کی ڈیمنسٹریشن دے کر آپ کو چلا کر دکھائیں گے تاکہ آپ کی تسلیح ہو اور جپان مشینری سٹور سے آپ کا رشتہ اور بھی زیادہ پکا اور مضبوط ہو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئی مشین کے ساتھ السلام علیکم